عمران ریاض خان کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں رومرز پھیل رہے ہیں میڈیا پہ باتیں کی جارہی ہیں گران وزیرِاللہ عمران ریاض خان صاحب کیا نظر آ رہے ہیں عمران ریاض کے حوالے سے کیا پریڈکشن کرتے ہیں کیا بتاتے ہیں رشید صاحب نے بھی کسی پروگرام میں یہ ہستے میں بات کی کہ یہ کام عمران ریاض خان ہی کر سکتے ہیں السلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیک آفیشل ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی جو کہ ایسٹرو پامیسٹ رنگ روشنی خوشبو کے استعمال اور قرآن و حدیث کی مدد سے مختلف بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ کے سماجی آپ کے معاشرتی ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں سکرین پہ ڈاکٹر صاحب کا اسٹم نمبر آ رہا ہے آپ اس پر رابطہ کریں اور جو بھی آپ کی پرابلمز ہیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے وہ آپ کو قرآن و حدیث کی مدد سے بھی اس چیز کا جواب بھی آپ کو دیں گے آپ کا مسئلہ بھی بتائیں گے بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ جی ڈاکٹر صاحب کا نمبر کیا ہے اس سکرین پہ جو نمبر ہے یہ نمبر ہے پاکستانی تین بجے کے بعد آپ نے رابطہ کرنا ہے وائس میسیج کرنا ہے آپ کو جواب دیں گے ناظرین میں ٹاپک کی طرف ہاتھ ہوں اچھا ناظرین آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے عمران ریاض خان کے اوپر لوگ باتیں کر رہے ہیں رومرز پھیل رہے ہیں میڈیا پہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی عمران ریاض خان صاحب جو ہیں وہ ہمیں آگے نگران وزیر اللہ نظر آئیں گے تو یہ خبر ہے یا یہ مطلب حقیقت ہے کیا ہے یہ سب اسٹرولوجی پوائنٹ فیو سے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے جانیں گے کیونکہ ہم نے عمران ریاض خان صاحب کا ذائچہ بھی بنایا تھا اس پر بھی آپ کو بڑی پوزیٹیف چیزیں نظر آئیں تھیں بتائی بھی تھی آپ کو ڈاکٹر صاحب نے لیکن اس بار ڈاکٹر محمد علی صاحب جو عمران ریاض کے حوالے سے کیا پریڈکشن کرتے ہیں کیا بتاتے ہیں اکارڈنگ ٹو اسٹرولوجی جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں شکر اللہ کا سر کیا کہیں گے یہ جو رومرز ہیں یہ حقیقت ہے نگران وزیر اعلیٰ عمران ریاض خان صاحب کیا نظر آ رہے ہیں کیا آپ نے تو پریڈکشن کی تھی کہ آپ کو وہ سیاست میں نظر آ رہے ہیں فیچر میں عمران ریاض خان صاحب کا ذائچہ جو ہے وہ سوشل ورک کی طرف زیادہ انکلائن ہے اب سوشل ورک کو سیاست میں لے لیں یا جس طرح انہوں نے رفاعی کام کیوں اس میں لے لیں انہوں نے بغیر سیاست کے بھی اس چیز کو کیا ہے اچھا عمران ریاض خان صاحب جو ہے ان کا اگر میں وقتی ذائچہ پڑھتا ہوں تو وقتی ذائچہ کے حساب سے عمران ریاض خان صاحب جو ہے وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ لگیں ریومرز ہیں جوک ہے افواہ ہے یا جو بھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب نے نام دیا حارون رشید صاحب نے بھی کسی پروگرام میں یہ ہستے میں بات کی کہ یہ کام عمران ریاض خان ہی کر سکتے ہیں لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ بنا ہے ہاں ایک بات میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ عمران ریاض خان صاحب کے ذائچہ میں پولیٹکس ہے مگر وہ چوزی ہیں بہت زیادہ اچھا وہ چوز اینڈ پک والے بندے ہیں اگر ان کا مائنڈ آ گیا تو وہ لے جائیں گے اس طرف سیاست کا خانہ اوپن ہے اب یہ مگر وقتی ذائچہ کے اندر یہ چیز مجھے تنہیں لگتی اچھا ان کے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر آئی کیونکہ دیکھیں ان کا جو وینس ہے عمران ریاض خان صاحب کا ان کے ذائچہ کے اندر وہ سوشل ورک کے حساب سے سوری جو پولیٹکس ہے اس کے حساب سے ابھی اس مدار اس اوربٹ کے اندر نہیں آیا کہ جہاں پہ ایک شخصیت سیاسی شخصیت جو جنم لے ابھی وہ وہاں پہ نہیں ہاں ان کا نام ضرور آنا شروع ہوا تھا جب ان پہ کیس بنا تھا لوگ ان کے لئے باہر نکلے تھے تو ان کو لوگوں نے امیجن کرنا شروع کر دیا ہے بطور سیاسی لیڈر اچھا اور عمران ریاض خان صاحب اگر سیاست میں آ جائیں گے تو میں ان کو بغیر پوچھے مشہرے کے خیر ویلیو کوئی نہیں ہوتی ہے ویسے بھی بڑے آدمی ہیں تو اگر وہ آئیں گے تو وہ کامیاب اس لحاظ سے ہوں گے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں گے ان کا جھکاؤ جو ہے وہ عوامی خدمت کی طرف ہے تو وہ ایک اچھے سیاستدان ثابت ہو سکتے ہیں سر ابھی بھی ان کا چینل اگر دیکھا جائے اس میں پاکستان کی فکر نظر آتی ہے کہیں نہ کہیں وہ روٹی کی اگر بات کریں کچھ چیزوں پر بات کریں تو وہ فکر مند ہوتے ہیں عوام کو لے کے تو آپ نے بتایا تھا کہ فیوچر میں وہ پولٹکس مطلب ان کے نظر آ بھی رہی ہے ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں تو سر کیا لگتا ہے کہ کون سا عوضہ ان کے لیے اسٹرولوجی پوائنٹ ویو سے ٹھیک رہے گا پاکستان کے لیے ان کا عوضہ ایک سچے پاکستانی کا ان کے لیے صحیح رہے گا اچھا کیونکہ پولٹکس جو ہے ابھی ریفائن ہونے میں ٹائم ہے مگر بارحال عمران ریاض خان صاحب کا جو ہے نا زائچہ وہ انکلائنڈ ہے توورڈز ریلیجن مذہب کی طرف بہت زیادہ رجحان ہوا ہے ان کا پچھلے آپ سمجھ لیجئے تین چار سالوں میں ٹھیک ہے اس سے پہلے شاید اتنے سٹرونگ رجحانات مذہب کی طرف نہیں تھے اچھا پھر دوسرا یہ کہ عمران ریاض خان صاحب کا جو رجحان ہے وہ پچھلے سمجھ لیجئے یہ تین چار سال دو دھائی سال میں اپنے وطن کی طرف بھی زیادہ ہے رجحان ہے ان کا ٹھیک ہے تو ایسا شخص جو محبے وطن ہوتا ہے اگر وہ پولیٹکس میں آ جائے تو وہ بہت زیادہ کارامت ثابت ہوتا ہے اچھا ان کا ذہچہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے لیے جو عہدہ ہے ٹھیک ہے وہ اگر آتے ہیں تو اچھا ہی عہدہ ان کو ظاہرہ ملے گا سب جانتے ہی ہیں مگر یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو آنا چاہئے پولیٹکس میں عدے کی پرواہ کیے بغیر اچھا ایک دفعہ آج ہیں پولیٹکس میں اپنے آپ کو ایسے پولیٹیشن منوانا شروع کریں اور اس کے بعد ہاں جو پارٹی ان کو لانچ کرتی ہے یہ اس پارٹی کا ویئن پھر ہوگا کہ ان کو کس عدے کے اندر لے کے آنا ہے اچھا اچھا اور یہ جب بھی آئیں گے اگر سیاست میں تو یہ ٹھیک رہیں گے سر کس صرف جو کہاو لگتا ہے ان کا اپنی پارٹی بنانے کا یا خان صاحب کی پارٹی میں آنے کا یا پیپلز پارٹی یا نون لی یا دیگر جو جماعتیں ان میں آنے کا یہ بندہ محبت وطن ہے یہ ہر اس پارٹی کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا جو پاکستان کی حق میں ہے this is my answer واجی 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 بڑا زبردست آپ نے ان شورٹ بتا دیا جو لوگوں کے سوالات تھے ان کو جواب دے دیا کہ یہ صرف رومر جی تھے جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگر یہ خبر ویلڈ بھی ہے تو اس پہ بھی ہم نے اسٹرولوجی پوائنٹ افیو اس پہ ہم نے پروگرام کی ہے اور عمران ریاض صاحب کا جو ذائچہ ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بھی بتائیں تو میں نے تو ناظرین انہوں کا ایک انٹریویو بھی کیا ہوئے ایک موقع پہ میری مطلب ایک اٹریکشن ہو چکی ہے اور مجھے تو بڑے اچھے لگے تھے کہ جب سلاب زدگان کے جو معاملات تھے اس پہ انہوں نے بڑی لوگوں کی مدد کی اور لوگوں سے مطلب ریکویسٹ کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ڈونیٹ کریں اور خود گئے ہیں خود جا کر انہوں نے وہ چیزیں مطلب لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی ہیں اور یہ واقعی سچے پاکستانی کی نشانی ہے کہ جو اتنی ٹینشن لیتا جب میں نے انہوں کا انٹریویو کیا اس میں بھی آپ نے ناظرین دیکھا ہوگا اس میں وہ بتا رہے تھے کہ ہم چار دوست تھے اپس میں مطلب ہمارا پلان بنا اور ہم نے پھر کہا کہ یہ یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں یہ پاکستان کے لیے کرنا چاہیے تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ اگر عمران ریاض خان صاحب کر سکتے ہیں تو بڑے بڑے اتنے اتنے لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگ اگر پاکستان کے لیے اچھا کریں گے تو پاکستان ترقی کرے گا ہم نے ہی پاکستان کو چلانا ہے انشاءاللہ پاکستان میشہ قائم رہے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات تو ناظرین یہ کیلکولیشن کا علم ہے جس لائک اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے اس کو آپ نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں سمجھنا جو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ہو کے رہے گا ایسا نہیں ہے وہ جو ذات بیٹھی ہے اوپر اللہ تعالی وہ فائنل فیصلہ کرتی ہے اور اللہ تعالی نے جو کرنا ہے وہ اللہ تعالی نہیں کرنا ہے اور یہ صرف کیلکولیشن کا علم ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے جی سر فلک صاحب دیکھیں حادثات تو ہوتے ہیں ایک ہمسایہ ملک کی ایک مووی تھی جس میں ایک بڑا ایکٹر وہ حادثاتی طور پر ملک کا پرائم نیسٹر بن جاتا ہے جی جی عمران ریاض کے ساتھ وہ بھی صافی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا عمران ریاض کے ساتھ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر ہم سمجھیں گے وہی فلمیں جو ہیں وہ ٹرو بیسٹ ایوینٹس کے اوپر بھی بنتی ہیں یعنی آپ کی نظر میں نیل کپور صاحب ہے وہ میں نے نام نہیں لیا نیل کپور ہی تھے ایک دن کب زیر اعظم تو چلیں ناظرین باقی یہ ہے کہ اپنا کمنٹ سیکشن میں اپنا بھی کوئسٹن ضرور لکھیں ہم وہ ڈاکٹس آپ سے کریں گے اور انشاءاللہ اس کا جواب بھی اسٹرالوجی پوائنٹ رفیو سے جو بھی ہوگا ڈاکٹس آپ آپ کو دیں گے جاتے تے ضرور کہوں گا پاکستان زندہ بات اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر ایملی اسٹرالوجر کو دیں جازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ